چینل سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن کے لئے بیل ایکن دبائیں لائک شیئر ضرور کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو میں آپ کے سامنے روزہ سے جڑے ہوئے پانچ سوال صرف لے کر آیا ہوں صرف پانچ سوال اگر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کے علم اضافہ ہوگا اور آپ کی ذہنی آزمائش بھی ہوگی اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ ایسی باتیں تھیں جو میں جانتا نہیں تھا ان پانچ سوالوں کو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جواب بھی آپ کو دوں گا سوال سن کر کے ہی آپ ذہن سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان سوال کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کو اس کا جواب ملے گا تو یقیناً آپ کے دل کو اتمنان ملے گا اور یہ ہماری قسط دعام ہے یعنی پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے پانچ سوال انٹریسٹنگ بنائے اور اس کے جوابات بھی دیئے اور الحمدللہ بہت اچھے نتائج بھی سامنے آئے اور بہت سارے لوگوں کو چیزیں سکھنے کا موقع ملا ہے اب یہ پارٹ ٹو یعنی قسط دعام ہے ہم ان پانچ سوالوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ شروع سے لے کر آخر تک اسے دیکھئے اور اس کا جواب سن کر کے اپنے علم اضافہ کریں اور اپنے روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں سوال نمبر ایک کس دن نفلی روزہ رکھ کر جان بوچ کر توڑ دینے سے اس کی قضاء واجب نہیں ہے سوال نمبر دو کس صورت میں بلا عذر شرعی جان بوچ کر روزہ توڑ دینے میں کفارہ نہیں سوال نمبر تین وہ کون سا روزے دار ہے کہ جس پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے اس نے بلا عذر شرعی جان بوچ کر کے کھا لیا مگر اس پر کفارہ لازم نہیں ہے سوال نمبر چار کس صورت میں تھوک نگلنے سے روزہ توٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کس صورت میں الٹی یعنی وومٹ کرنے سے روزہ نہیں توٹتا ان پانچ سوالوں کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ شروع سے آخر تک اسے دیکھیں اور آپ ان علمیں اضافہ کریں سوال نمبر ایک جو تھا وہ یہ کہ کس دن نفلی روزہ رکھ کر جان بوچ کر توڑ دینے سے اس کی قضاء واجب ہو جاتی ہے تو وہ دن ہے نمبر ایک عید کا دن بقری عید کا دن ایام تشریق میں نفلی روزہ رکھ کر جان بوچ کر توڑ دینے سے اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی ہے کیونکہ عید کا دن اور بقری عید کا دن اور تین دن جو ایام تشریق ہے ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے یعنی منع ہے اس میں نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی نے عید یا بقری عید اور ایام تشریق یعنی ان تین دنوں میں اور ٹوٹل پانچ دنوں میں روزہ رکھا اور اس نے نفلی روزہ رکھ کر کے توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی ہے سوال لمبر دو کس صورت میں بلا عذر شرعی جان بوچ کر روزہ توڑنے میں کفارہ ہے جواب سنیے جواب رمضان شریف کے علاوہ کسی دوسرے روزہ کے توڑنے میں کفارہ نہیں ہے اگرچہ بلا عذر شرعی روزہ توڑا ہو اور جان بوچ کر کے روزہ توڑا ہو رمضان ہی کا ایسا روزہ ہے کہ اگر اسے جان بوچ کر بلا عذر شرعی توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے لیکن رمضان چھوڑ کر گیارہ مہینے میں کوئی بھی روزہ کسی بھی تاریخ میں یا کسی بھی وقت میں یا کسی بھی چیز کا اس نے رکھا ہے اور روزہ رکھ کر جان بوچ کر کے توڑ دیا تو اب اس پر کفارہ لازم نہیں آتا ہے صرف اس روزے کی قضاء کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سوال لمبر تین وہ کون سا روزہ دار ہے کہ جس پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے مگر اس نے بلا عذر شرعی جان بوچ کر کھا لیا اس کے باوجود بھی اس پر کفارہ لازم نہیں روزہ رکھا پھر بھی جان بوچ کر روزہ توڑ دیا لیکن اس پر کفارہ نہیں یعنی اس کے عوض میں جو ساٹھ روزے رکھنے پابندی کے ساتھ روزہ جان بوچ کر توڑنے کی وجہ سے وہ سب اس پر ماف ہو جاتے ہیں وہ کون سا بندہ ہے آپ اسے سماعت فرمائیں اس کا جواب کسی نے اس حال میں صبح کیا کہ روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی پھر زوال آفتاف سے پہلے نیت کر لی اور اس کے بعد جان بوچ کر کھا لیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے صرف اس کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے سوال نمبر چار کس صورت میں تھوک نگلنے سے روزہ توٹ توٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے جواب سوڑیے سوال نمبر چار کا اپنے محبوب کا یعنی جس سے آپ کو محبت ہے چاہے وہ بیوی ہو یا پھر کوئی اور بھی ہو جس سے آپ کو محبت دے اپنے محبوب کا تھوک نگلنے سے روزہ توٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ دینا بھی لازم ہو جاتا ہے لہٰذا ماہر رمضان میں کسی کا تھوک نہ نگلیں اور اپنا ہی تھوک اپنے ہاتھ پر لے کر اگر کسی نے نگل لیا تو اس کا بھی روزہ توٹ جائے گا سوال نمبر پانچ اور آخری سوال کس صورت میں قیع یعنی الٹی وومٹ کرنے سے روزہ نہیں توٹتا جواب جان بوچ کر کے کسی نے الٹی کی اور وہ مو بھر یعنی مو کے بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں توٹے گا اور اگر بلا اختیار یعنی وہ چاہتا نہیں تھا الٹی کرنا مگر الٹی آ گئی بلا اختیار اسے کہتے ہیں اگر بلا اختیار کسی نے الٹی کی اور مو بھر الٹی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں توٹے گا اگرچہ مو سے لوٹ گئی ہو یا اس نے لوٹائی ہو یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھا لینے کی وجہ سے یا بدہزمی کی وجہ سے الٹی ہو جاتی ہے اب بلا اختیار ہو گئی تو اب تھوڑی الٹی مو سے باہر نیچے گر گئی تھوڑی تھی مو میں وہ واپس اندر چلی گئی تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ توٹ گیا حالانکہ روزہ نہیں توٹتا ہے انہیں اپنا روزہ آگے ویسے ہی کنٹینیو کرنا چاہیے اور افتار کے وقت روزہ افتار کرنا چاہیے اسی طرح اگر کسی نے بغیر اختیار مو بھر الٹی کی یعنی بغیر اختیار اس کی الٹی ہو گئی تو اس طرح بھی روزہ نہیں توٹے گا ہاں اگر کچھ لوٹائے یعنی کچھ نگل لے واپس حلق سے نیچے اتار لے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو الٹی کرنے کی یہ تین صورتیں تھی ایک جان بوچ کر ایک بلا اختیار اور ایک بغیر اختیار ان تینوں کا ہم نے جواب آپ کے سامنے رکھ دیا ہاں بلغم یعنی جو کھنکار ہوتا ہے بلغم جو پیلا کلر کا ہوتا ہے اگر اس کی الٹی ہوئی اور الٹی میں سب بلغم نکلتا ہے تو جتنا چاہے بلغم نکلے جو سینے وغیرہ میں جمع ہوتا ہے وہ نکلے اور روزہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں توٹتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان پانچ سوالوں کے جواب سن کر کے آپ کو اتمنان ضرور ہو گیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائے دوسروں تک پہنچائے شیئر کریں تاکہ دوسرا ہمارا مسلمان بھائی یا ہماری بہنیں اس سوال کوشن انسر سیشن کو سن کر کے اپنے علمیں اضافہ کریں اور ماہ رمضان کے روزوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ